ہائے ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ گوڈ مارننگ ہیو نائز ڈے مارننگ ہو چکی ہے اور ہمارے ولوگ کا ہے آج پانچوں دن اور ہمارا ہنزہ ٹریپ ہے آج فائف ڈے کا صبح مارننگ میں سب سے پہلے میں نے اپنے بالکنی سے کیا باہر کا نظارہ جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور اب میں جا رہی ہوں کچن کی طرف اور جا کے دیکھتے ہیں کہ آج بریک فارس میں کیا تیار ہو رہا ہے آپ کو بتاتی چلوں آج ہم مارننگ میں صبح بہت جلدی اٹھے ہیں کیونکہ آج ہم نے جانا ہے چائنہ بورڈر کی طرف جو کہ کافی ہمارا لمبا ٹور ہے آج آپ کو دکھاؤں گی اس ولوگ میں کہ ہم پہلے چائنہ بورڈر گئے اور وہاں پر ہم نے کیا کیا وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واش کرنا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بریک فارس ہو رہا ہے تیار انڈا گوٹالہ بن رہا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا سبزی تیار ہو رہی ہے جو کہ ہم نے ساتھ لے کر جانی ہے کیونکہ ہنزہ سے جو چائنہ بورڈر کا راستہ ہے وہ کافی لمبا ہے اور ہماری واپسی ہے اب آج شام کو تو بلوگ پہ بنے رہیے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شئر سسکرائب کیجئے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈائننگ روم جو کہ مارننگ میں تیار ہو رہا ہے یہ میرا ڈریس آج میں نے یہ ڈریس پہننا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے انشاءاللہ آپ کو بھی بڑا پسند آئے گا بات آج سارا ٹریول 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 ہے تو شاید آپ کو اب آیا میں ڈریس نظر نہ آئے بات آج میں نے یہ ڈریس پہننا ہے تھوڑا سا میک آور کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج زرہ جانا ہے میں سن بلوک نہیں لے کر آئی تھی تو میں بی بی کریم یوز کر رہی ہوں اے ٹو زی اوری فلم کی جس میں ایس پی ایف ہے تو سوچا کہ چلیں اسی کو یوز کر لیتے ہیں سن بلوک پلیز لازمان لے کر آئیے گا کیونکہ چیرہ بہت کالا ہو جائے گا میرے ہس بین کو پنک کلر پسند ہے اس لئے میں لپسٹک میں پنک کلر لگاتی ہوں دوبارہ دکھا دیتی ہوں میں یہ والی بی بی کریم یوز کرتی ہوں آپ جو بھی اچھی بی بی کریم ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ساری میری پیپریشن پڑی ہوئی ہے کلنزنگ کلنزر میں لے کر آئی تھی ڈرماشائن کا یہ ڈرماشائن کے انشاءاللہ پوری ویڈیو آپ کو بنا کر دوں گی جانسن کی بی بی کریم ہاتھ اور فیس کے لئے پاؤں کے لئے بھی کیونکہ جب آپ گھومنے پھنے نکلتے ہیں تو اسکن بڑی خراب سی ہو جاتی ہے مسکارا جو ہے وہ میں یوز کرتی ہوں جوڈانی کا اوری فلیم بائی اوری فلیم اور یہ ایک مس روز کی لپسٹک ہے یہ میٹ لپسٹک ہے یہ چپک جاتی ہے لپس کے ساتھ اور بلکل وہ ترتی نہیں ہے اس لئے میں اس کو تھوڑا کم ہی یوز کرتی ہوں آئی پینسل میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں کیونکہ میرے آئی بروز تھوڑے سے لائٹ ہیں اور یہ ہمارا میک اپ بیوٹی کا پورا کانسٹ اور یہ آئی شیڈ پیلٹ جو میری آئیس کا تھوڑا ہے بہت لائٹ ہے تو مجھے وہ یوز کرنی پڑتی ہے ہماری گاڑی تیار ہو چکی ہے ناشتہ کر کے ہم سفر پر نکلنے لگے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں بہت خوبصورت مناظر سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے ہیں چائنہ بارڈر چائنہ بارڈر کے بیچ میں درمیان میں ہم نے ایک جگہ اسٹیک کیا وہاں ہم لوگوں نے نمازیں پڑھیں اور پھر یہ سارا ولوگ جو ہے وہ اب آپ کو آگے سے جہاں جہاں پر میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ ہم نے یہاں یہاں کیا کیا سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے سفر ہمارا شروع ہو چکا ہے موسیقی موسیقی کافی خوبصورت جگہوں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے چائنہ بورڈر اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چائنہ بورڈر ہے کافی دور تک جو ہے وہ روٹس لگائے گئے تھے آگے نہیں جانے دیا گیا تھا پر کوشش یہی کی گئی ہے کہ آپ کو زوم کر کے جو ہے وہ دکھاؤں ایک طرف پاکستان کا پہاڑی سلسلہ پڑتا ہے اور دوسری طرف چائنہ بورڈر پڑتا ہے جو کہ بہت یہاں تھنڈ تھی یہاں کا ویدر بہت اچھا تھا ہمیں کافی موٹے کپڑوں کی ضرورت تھی اور میں بھی بڑی شال وال لے کر گئی ہوئی تھی یہی کہا گیا تک کہ کافی تھنڈ ہوتی ہے وہاں پر اور یہاں کا نظارہ بہت خوبصورت ہے یہاں بہت کراؤڈ تھا آپ یقین کریں کوشش یہی کی گئی ہے کہ کراؤڈ کو بیچ میں نہ لیا جائے کہ سب کی پرائیویسی کی وجہ سے اور یہاں بڑا خوبصورت یہ ڈانس بھی ہو رہا تھا جیسے تھوڑا سا بیچ میں کیپچر میں نے کرنے کی کوشش کی ہے تھوڑی دور سے ہی میں نے ویڈیوز لینے کی کوشش کی ہے یہ پاکستان کا بورڈر ہے اور اس کے بعد ہم پہنچے تھوڑے ہی دور ہم نے ایک جگہ پر اسٹیک کیا جہاں بہت ہی خوبصورت جو ہے یہ اس طرح کے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑے بینچس ٹائپ بنائے گئے تھے ہر چیز کو انجوائے کرنا چاہیے ہر وقت جو ہے وہ بہت ہائی فائی چیزیں نہیں میسر ہوتی ہیں ہم یہاں پر اپنا جو کوکنگ کر کر لے کر گئے ہوئے تھے یہ دوپہر کا ٹائم تھا اور ہم نے کھانا یہی پر کھایا تھا یہاں ہم نے کھانا بھی کھایا تھا اور یہی پر ہم نے نمازے بھی پڑی تھی یہاں ہم نے کم از کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ سپینڈ کیا تھا بہت خوبصورت جگہ تھی یہ چائنہ بورڈر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ ہمارے ٹیبلز لگے ہوئے ہیں یہ تھوڑا سے پتھر ٹائپ کے اس طرح انہوں نے سلے بنا کر اور یہاں پر چیرز لگائی گئی تھی کھانا ہمارا اپنا تھا بس کی شیوہ شیوہ ہم لوگوں نے یہاں سے پیا تباکی کھانا ہم اپنا بنا کر لے کر گئے تھے ساتھ روٹیاں ہم نے وہاں سے لین تھی اور یہاں بھی ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا بہت ہمیں مزہ آیا خاص کر کے یہاں کے ویدر کا تو کمال ویدر تھا بہت پورے ٹرپ پر سب سے اچھا ویدر جو ہمیں ملا وہ ہمیں چائنہ بورڈر کا ملا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورا نظارہ میں نے آپ کا دکھایا ہے کھانا کھانے کے بعد ہم واپس واپسی کے لیے نکل اور پھر خوبصورت راستوں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچیں گے ہنزہ واپسی کا ٹرپ میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے جب ہم واپس آئے تو یہ میں اب آپ کو دھوڑا سا اپنا ویو دکھا رہی ہوں اپنی بالکنی سے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پر بیٹھ کر بہت زیادہ تھک چکے تھے جب آئے اور ایک کپلی چائے کی اور بیٹھ کر یہاں ویدر انجوائے کیا کیونکہ ہلکی ہلکی ہو رہی تھی اور چائے کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا تقریبا آج ہم نے کھانا جلدی کھا لیا تھا تقریبا ساڑے آٹھ بجے کے قریب چائے پی کر تھوڑا سا آرام کیا ہم نے کیونکہ بہت زیادہ ٹرائیڈ ہو گئے تھے تھک چکے تھے اور اس کے بعد ہم نے آٹھ نو بجے کے قریب کھانا کھایا اور یہ ہمارا کھانا سب ہو رہے آپ بھی انجوائے کریں ہمارے ساتھ ای ہوپ کہ آپ کو میرا ٹرپ اچھا لگ رہا ہوگ اگر کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب مائی چینل ملتے ہیں کل کے ولوک کے ساتھ